بہت شکریہ ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ نے آج اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا کہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اور اس سے پورے ملک میں بھونچال آیا ہوا ہے کہنے کے تو راجہ صاحب نے بھی بات کی اور باقی اہباب نے بھی بات کی کہ کانسنسز ہونا چاہیے مل کر آگے چلنا چاہیے اور یہ جو قانون سادھی ہو رہی ہے یہ کوئی پرسن سپیسیفک نہیں ہے کوئی پارٹی سپیسیفک نہیں ہے لیکن عملن ڈیپٹی سپیکر صاحب ایسا نہیں ہے جو ماحول باہر بنا دیا گیا ہے اور پچھلے بیس سے پچیس دنوں سے ہمارے ایم این ایز کو جس طرح پریشر ڈالا جا رہا ہے ان کو اگوا کیا جا رہا ہے چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے خواتین بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے ایک اس کی مثال اپنے پرسوں دیکھی ہمارے ایم این نے زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھایا شیم اس سے پہلے ہمارے سعاد اللہ بلوش صاحب کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو اٹھایا گیا اور اسی طرح رات ہمارے ایم این کوئٹا سے عادل بازائی صاحب کے پلازے کو مسمار کر دیا گیا اور زرتاج گل وزیر ہماری پارلیمنٹری لیڈر جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا جس طرح سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ وہ خاتون ہے اسی طرح ہمارے خان صاحب کے فوکل پرسن انتدار پنجوتا صاحب جن کا کام تھا صرف وہ میٹنگز مینیج کرتے تھے اور لیگل ایڈوائزر تھے اور فوکل پرسن تھے جو کورٹ نے مقرر کیا تھا آج دس دن ہو گئے ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں اور کیا ظلم ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگتا ہے ان کی بازیابی کا تو اسلام آباد پولیس آ کر کہتی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم انتدار پنجوتا کہاں ہیں اس سے بڑا ظلم ہوگا خان صاحب کی دونوں بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہن وہ پابندے سلاسل ہیں آج پندرہ دن ہو گئے ہیں تین تاریخ کو آخری اکسس تھی بانی چیرمین عمران خان صاحب کو جو وکلا کی ملاقات ہوئی آج پندرہ دن ہو گئے ہیں ریپٹی سپیکر صاحب ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہیں نہ وکلا کو نہ پولیٹیکل کمیٹی کو جو کہ عدالتوں کے حکم ہیں تو اس فستائیت کے ماحول میں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آگے چلنا چاہیے مشاورت ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں میں ہم ہی ہوں کہ یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے ہم لیجسلیٹر ہے یہاں ہمیں لیجسلیشن کرنی چاہیے لیکن آپ ماحول تو دیکھیں آج اٹھارہ تاریخ ہو گئی ہے آپ جب پرسن سپیسیفک کی بات کرتے ہیں تو چوبیس تاریخ کو چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز حصہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس پاکستان نوٹیفکیشن کیا جائے اگر آپ کی کوئی بدنیتی نہیں ہے آپ اگر ان کو چیف جسٹس مانتے ہیں تو پھر ان کا نوٹیفکیشن کریں وہ سینئر موزٹ ہے اور اگر آپ کے ذہن میں عداوت ہے کہ انہوں نے کچھ فیصلے اور صاحب کا ایک فیصلہ جو لرجر بینچ نے آٹھ پانچ سے ہماری سیٹوں والا کیا اور آج تک اس کو نہیں مانا جا رہا آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیپٹی سپیکر صاحب اس کو لے کر بیٹھا تھا اور آج کوئی نوہ اجلاس کیا بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ وضاحت دی کتنہ ظلم ہے یہ معاشرہ جنگل بن چکا ہے اور دوسری طرف پچھلے چند دنوں میں ہمارے دو ایم این ایز جو گجرہ والا سے تھے ایک ہی جھٹکے میں ہماری دونوں سیٹیں ہم سے لے لی گئیں رحیم یار خان کی سیٹ گھنڈا گردی سے پنجاب پولس کی بتماشی سے ہم سے چھین لی گئی اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ڈیپٹی سپیکر صاحب میں سپیکر صاحب سے بھی یہ مطالبہ کروں گا اور آپ سے بھی میں اس پر رولنگ مانگوں گا کہ اس کے بدلے میں جو ہمارے ایم این ای صاحب وہاں جیتے ہیں جو جتوائے گئے فارم فارٹی سیون کے ذریعے ایک خاتون میمبرز کل سے اس حیوان میں آئی ہیں میرے لیے وہ بہت قابل اطرام ہے میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں لیکن ایسی کبھی کوئی مثال نہیں ہے آج دن تک کہ دو ہزار دو سے آج دن تک اس اسمبلی میں مخصوص نشیستیں جنرل الیکشن میں جو پارٹیاں جیتتی ہیں غیر مسلم اور مخصوص نشیستیں ان کو ہر پارٹی جیتنے والی نشیستوں کے مطابق ان کو الوٹ کر دی جاتی ہیں دو ہزار دو سے میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیٹ اگر زمنی الیکشن میں ایک پارٹی نے جیت لیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ فوراں ہی تیسرا دن ایک سیٹ دے کے اس آنریبل میمبر کو بٹھا دیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے اور اس کے جواب میں دوہزار چوبیس میں جو چورانوے سیٹیں ہم نے جیتی تھی ہمیں آج تک ہماری مخصوص نشیستیں نہیں دیں اس سے بڑی فستائیت اس سے بڑی بدماشی اس سے بڑی گھنڈا گردی جانبداری کی انتہا کبھی ہوگی یہ معاشرہ اور آج دن تک جی آج دن تک ہمارے جو آنریبل سپریم کورٹے فیصلہ کیا ریزرف سیٹ کا وہ ہمیں نہیں دی گئیں جنابے ڈیپٹی سپیکر میں اس پہ رولنگ چاہوں گا کیا جنرل ایکشن کے بعد اگر کوئی پارٹی کا کسی بھی پارٹی کا میمبر کسی بھی وجہ سے سیٹ خالی ہو جاتی ہے کیا اس کے نتیجے میں کوئی سپیشل سیٹ آ سکتی ہے بلکل نہیں آ سکتی قانون اور آئین بھی کہتا ہے لیکن آج نہ قانون ہے نہ آئین ہے اور اس کے بعد جنابے سپیکر آپ چلے ہیں قانون سازی کرنے سر ہم چار ایمین ایز جبر کا محسم ہے ظلم اور فستائیت ہے صرف چار ایمین ای اس اسمبلی میں اجلاس کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی اپنے سروں پر کفن باندھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم حق کے راستے کے مسافر ہیں باقی پوری اسمبلی ہماری پیچھے دیکھیں ہماری سیٹیں خالی ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایمین ایز چھپے ہوئے ہیں درس اور خوف کے سائے ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے ان کے کاروبار تباہ و برباد کر دیں گے ہیں ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ جی کانسنسز کریں اس طرح کبھی کانسنسز ہوا ہے کبھی مشافرت ہوئی ہے آج کی جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب میٹنگ میں بھی میں نے یہی موقف رکھا کہ میری لیڈرشپ جو میمبران ہے اس کمیٹی کے وہ گئے ہوئے ہیں مولانا فضل الرمان صاحب سے میٹنگ کرنے اور اس کے بعد اگر ہماری مشافرت ہوئی جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے پھر ہم اس کمیٹی میں آ کر بتائیں گے اور اگر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا ملک اور قوم کے وسیط اور مفاد کے لیے تو پھر بالاخر ہمیں جانا پڑے گا اپنے بانی چیئرمن وزر آزم عمران خان صاحب کے پاس اور وہاں جا کر ہم مشافرت کریں گے اور وہاں سی اجازت لیں گے یہ میرا محقف تھا اور یہی محقف میری بہن شاہدہ رحمانی کا تھا لیکن باہر نکل کر یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو ڈرافٹ ہے یہ متفقہ طور پر منظور ہوا ہے قطن ایسا نہیں ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اور پھر اگر یہی ڈرافٹ تھا اور جو کہ ہم نے دیکھا اس پر کانسنسز کرنے کی کوشش کی گئی سب نے انپوٹ دیا تو پھر یہ بیس دن سے اس جبر اور ظلم کا بازار برپا کرنے کی کیا ضرورت تھی میں یہ سمجھتا ہوں فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ ابھی بھی یہ ڈرافٹ اصلی نہیں ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی پردہ داری ہے اور کل یا جب بھی بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو قوم کو پتہ لگ جائے گا ہاں اگر آپ سی آر پی سی میں کوئی امینڈمنٹ چاہتے ہیں عام آدمی کو انصاف دینا چاہتے ہیں اور کوئی ایسی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ جس کا فیدہ عوام کو ہو تو تحریک انصاف آگے بڑھے گی ہم اس پارلیمنٹ کو اس پارلیمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں لیکن ابھی تو جو لگ رہا ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب کہ اس آئینی ترامین کرنے کا مقصد عدلیہ کو اگزیکٹیف کے تابع کرنا ہے جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم عدلیہ کی ازادی کی بات کرتے ہیں رول آف لوگ کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہم ادارے کو ہر ادارے کو اپنے انڈر کرنے کی بات کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کتنا شرمناک بات ہے کہ سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ووٹ خریدنے کے گویا سپریم کورٹ نے خود ہار سٹیڈنگ کی اجازت دی اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے جو کچھ سپریم کورٹ کے چیف جسیس صاحب نے کیا ہے کورٹ کے چیف جسیس صاحب نے کیا ہے بات ہوتی کورٹ extendedنے کی پی بات tried میں وکٹم ہوں آپ کے سامنے ابھی چند دن پہلے ان دس میمبران میں سے میں ابھی ایک میمبر ہوں جس کو اس پارلمنٹ کی بیلڈنگ دن پہلے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچوں کو چھوڑ کر کووے کے انڈوں کو اپنے پروں سے تھام لیتی ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے کہیں تو افان آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سام بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے تُو خداوند جلیل و محتبر دانا و بینا منصف و اکبر میرے اس ملک میں تُو خداوند جلیل و محتبر دانا و بینا منصف و اکبر میرے اس ملک میں جنگلوں کا ہی قانون نافذ کر کوئی دستور نافذ کر بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ